ڈلی میں جو فسادات کرائے گئے فروری میں میں کہتا ہوں فساد نہیں تھے بلکہ حملے تھے اور وہ کرائے گئے باقاعدہ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کا فساد اور حملہ اس وقت تک جاری نہیں رہ سکتا جب تک کہ پولیس اور سرکار کی اس میں مرضی شامل نہ ہو یا اس کی سہمتی شامل نہ ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دلی دنگوں کی جانچ کے نام پر انویسٹیجیشن کے نام پر جس طرح سے مسلسل گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اور اب حال میں عمر خالد جو نوجوانوں کے لیڈر ہیں جینیو کے سٹوڈنٹ رہے ہیں ان کو ابھی حال میں گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے پہلے کئی بچیوں کو لڑکیوں کو جامعہ کی سٹوڈنٹس کو ریسرچ سکولرز کو جس میں بڑی تعداد میں مسلمان بھی شامل ہیں اور مسلمانوں کے علاوہ دوسرے جو سوشل ایکٹیویسٹ خاص طور سے سی اے پروٹیسٹ سی اے کے خلاف جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے ان میں جو پیش پیش تھے ان کو حرس کیا جا رہا ہے اور ان کو ان کے خلاف جھوٹے مقدمے دائر کر کے اور ایک در کا ماحول ایک خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ حکومت کے خلاف اٹھنے والی جو آواز ہے اور حکومت کے خلاف ہونے والا جو ویرود ہے اس کو خاموش کیا جا سکے اور جو اصل مسئلے ہیں اصل جو ایشیوز ہیں جن سے گورنمنٹ جن کو حل نہیں کر پا رہی ہے روزگار کا مسئلہ ہے اور دوسرے اور مسائل ہیں ان کو ان سے لوگوں کا دھیان ڈائی ورٹ کرنے کے لیے اور لوگوں میں ایک طرح کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے اور اس سے دلی پولیس کی تصویر خراب ہو رہی ہے دلی پولیس کی ایمیج خراب ہو رہی ہے تو ہم دلی پولیس کو یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں یہ گزارش بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلی پولیس کی ساکھ کو بچائیں دلی پولیس ایک آزاد ادارہ نظر آئے ایسا کریں اور دلی پولیس جو ہے وہ کسی پولٹیکل ایجنڈا کے تحت سیاسی لوگوں کے دباؤ میں کام نہ کرے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے چاروں طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اب ریٹارڈ IPS آفیسرز جو آواز اٹھا رہے ہیں سوشل ایکٹیویسٹ آواز اٹھا رہے ہیں لیکن یہ حکومت نہیں سن رہی ہے تو یہ ایک بہت اچھی علامت نہیں ہے اس ملک کے لیے اور اس ملک کو غلط رخ پر لے جائے جا رہا ہے میرا ماننا ہے کہ آج جو ہم لوگوں نے کہا بات تو یہی ہے کہ دلی پولیس جو ہے وہ کسی جانچ نہیں کر رہی ہے وہ سرکار کی طرف سے سرکار کے آلوچکوں کو سی اے آندولن کے لوگوں کو بے مطلب میں گرفتار کر کے ان کو پریشان کرنے کا کام کر رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ اس سے شاید وہ دیش کے ناغرکوں کے موہ کو بند کر پائے گی سوالوں کو چپ کر پائے گی اور سوال تو اتنے ڈھیر سارے ہیں اس میں پرواسی مزدوروں کے بارے میں ہے بھکمری کے بارے میں ہے بیروزگاری کے بارے میں ہے ان سارے سوالوں کو چپ کرنے کی کوشش ہے سوال جو لوگ پوچھ سکتے ہیں چھاتر لوگ یوہ لوگ ان کو یہ بند کرنے کی کوشش کریں دیکھیں جو یہ کھل کر کے بات ہے کہ ہم سب کے بھاشنوں کو آپ لے لیجئے انٹی سی اے آندولن میں شامل ہر کسی کے پورے بھاشن کو سن لیجئے ایک شبد بھی اس میں ہنسا کے بارے میں ہنسا کے پکش میں نہیں ہے لمبے لمبے بھاشن ہیں سمجھاتے ہو لیکن جو لوگ کھل کر کے گولی مارنے کی باتیں کر رہے تھے جو گولی مارنے چلے آئے ان کی کوئی جانچ آپ نہیں کر رہے ہیں کہ کون کس نے ان کے ہاتھ میں بندوق دیا کس نے ان کو بھڑکایا کیوں وہ چلے آئے کنوں نے ان کو یہ آتنکوادی ویچار ان کے دماغ میں ڈالا اس کا کوئی وہ آپ نہیں کر رہے ہیں جو لوگ کھل کر کے روڈ لے کر کے جینیو کے اندر گھسے اسے آپ آج تک نہیں پکڑ رہے ہیں تو دلی پولیس کا رویہ بلکل صاف ہے اس پر دلی پولیس پردہ نہیں ڈال سکتی ہے کہ وہ کس کی طرف سے کس کا ہم نے ایسی بات کو یہاں کہا کہ دلی پولیس کس روپ میں یاد ہونا چاہتی ہے اتحاس کس روپ میں دلی پولیس کو یاد کریں کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک دنگائی پولیس کے روپ میں ایک سرکار کی پٹھو پولیس کے روپ میں ان کے پرائیویٹ سینہ کے نیجی سینہ کے روپ میں یاد کریں آپ کو یا سچمچ میں سمویدھان کے رکشک کے روپ میں کانون لائن آرڈر کے بخش میں آپ کو یاد کریں اگر ویسا کرنا ہے تو ان کو اپنا روپ بدلنا